اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے آپ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے دوست جو پولیس میں پکڑے جاتے ہیں کسی بغیر وجہ کے اور سم ٹائم وجہ و حاد بھی ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوستو کو پتہ نہیں ہوتا عام ایک سائل کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پولیس کے ساتھ اب کیسے نبرد اضماع ہونا ہے وہ ایک چھوٹی سے مسئلے سے ہی اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ وہ ان کو ایک بھاری رشوت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ اگر ایسا کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپ کس طرح سے پھر اسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو شروع کریں تو اس سے یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل پہلے سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تو یہ ہے کہ اس میں جیسے جیسے اس میں سبسکرائبر بڑھیں گے تو ہم کو بھی اس میں مزا آئے گا کیونکہ ہم کافی دیس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سبسکرائبر کی کمی ہے اور ہم ویڈیو بناتے ہیں تو جو زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے اس سے پہلے ہم کام کر رہے تھے یہاں پہ لیگل آہ ہیلک ون بلوک سپورٹ پہ ہمارا پیج ہے قانونی امداد کے نام سے وہاں پہ جو لوگ ہم کو پہلے سے جانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں تو اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم یوٹیوب پہ بھی اپنی ویڈیو ڈالنے ہیں چلیں دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پہ پاکستان اور انڈیا میں سب سے بڑا جو مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایک جو بھی بندہ پولیس میں پکڑا جاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے کچھ اچھے پولیس والے بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر یہاں پہ جو تعداد ہے وہ ایک لوگوں کو انڈر پریشر کر کے جن کوئی پیسوں سے عوام کے پیسوں سے پولیس کو تنخواہ ملتی ہے مگر وہ یہ چیز نہیں دیکھتے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو آہ درا دھمکا کر ان سے رشوت بھی لی جاتی ہے اور ان کو آہ حقوق سے بھی ان کے نہیں دیے جاتے تو یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا سے بھی ہم کو بہت سے دوستوں سے کال آتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی جو مسئلہ ہے اسی مسئلے سے وہ دو چار ہوتے ہیں تو تقریباً ایک جیسا قانون ہے تو ہم یہ دونوں ہی لوگوں سے دونوں ہی طرح کے لوگوں سے ہم جو ہے اس وقت بتا رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور ہم اس کے خلاف کیا کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں جب بھی آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا آپ کو جو ریسٹ کیا گیا ہے آپ کے خلاف کیا اس میں پولیس کے میں کوئی ایف آئی آر دی ہے یا کسی ایف آئی آر کے سلسلے میں آپ کو پکڑا گیا ہے یا پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کے سلسلے میں اگر کوئی پکڑا گیا ہے تو اس میں تطیمہ بیان میں اس کا نام لکھا ہوگا ٹھیک ہے یا آپ نامزد ہوں گے پرچے میں تو آپ نے یہ جسٹ معلوم کرنا ہے کہ ایف آئی آر ہے کسی سلسلے میں ٹھیک ہے اگر کوئی ایف آئی آر کوئی ایسے جرم کے بارے میں ہے کہ جو بیل ایبل فینس ہے جیسے پتانگ بازی ہو گیا یا کوئی جوا یا کوئی اس طرح تو اس میں اگلے دن ہی بیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا چھوٹا سا فینس ہے لڑائی جگڑا چار سو سات چانسو کامن تو اس میں اگلے دن بھیل ہو جاتی ہے اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ابھی آپ چاہیں گے کہ ہمیں ابھی باہر چھوڑ دی جائے پولیس والے اس میں یہ بھی کہتے ہیں آپ کو کہ اگر پرچہ ہو گیا تو آپ کے پھر اترے پیسے لگیں گے آپ کو سزا ہو جائے گی تو آپ اس بات سے ٹینشن نہیں لینی آپ نے کہ آگے کوٹ میں بھی اس سے آسان ہی کام ہوتا ہے جو آپ یہاں پہ جو پولیس میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے چاہتے ہیں یا دس بیس ہزار بھی خرچ صبح آپ کا اگر اگلے دن آپ کی بیل ہو جاتی ہے تو آپ کے وہ پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ رشوت دینے جیسا گناہ کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور اگر جسٹ اپلیکیشن ہی آپ کے خلاف ہے کوئی اپلیکیشن پہ بھی پولیس پکڑ لیتی ہے تو اس میں پولیس کو پکڑنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا یہ تو پھر ایلیگل حراسمنٹ میں آپ کو رکھا ہوا ہے ایلیگل کسٹڈی میں رکھا ہوا آپ کو اگر انہوں نے بغیر ایف ای آر کے آپ کو گرفتار کیا ہے تو پھر تو آپ کسی اپنے وکیل صاحب سے مشورہ کریں اور اس میں آپ بیل اف اپوائنٹ کرا کے بھی آپ ایلیگل کسٹڈی سے نکل سکتے ہیں تو اگر آپ کو ایلیگل کسٹڈی میں ہے تو پھر آپ اس کے خلاف ایس پی کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ مجھے فلان بندے نے فلان تھانے میں اتنی دیر مجھے غیر قنونی حراست میں رکھا تو جس سے کہ آپ کو وہی پولیس والا آپ کے خلاف جو آپ کو رکھے گا اس کو آپ کے معافیاں مانگنے پہ نہ آجائے تو اس کی نوکری خطرے میں آجائے کیونکہ غیر قنونی طور پر صرف ایپلیکیشن کے اوپر وہ کسی بندے کو گرفتار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ بندے کے خلاف پرچہ آہ درج نہیں کرتے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اچھا یہ تو ہوگی بات اب ایف آئی آر تھی اور اپلیکیشن کی اور اس کے علاوہ اگر آہ تطیمہ بیان میں بھی وہ بعض دفعہ گرفتار کرتے ہیں سپلی منٹری سٹیٹمنٹ میں میں کسی بھی ایف آئی آر میں اگر مدعی ایک سپلی منٹری سٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھا آہ یا اس کو مجھے فلام بندے نے بتایا ہے یا کوئی ملزم آہ کو کیوں جو ہوتا ہے وہ یہ بیان دیتا ہے تو پھر بھی وہ آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں تو اس میں یہی جو وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے تو اس میں آپ اب کس طرح سے آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کو معلومات چاہیے ہوگی ہیں وہ معلومات اگر آپ کو پولیس افیسر صحیح طریقے سے نہیں دے رہا تو آپ اپنے کسی جانے والے وکیل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک صحیح طریقے سے معلومات دیں گے آپ اپنے گھر والوں کو کال کریں وہ آپ کو کسی اچھے لوئر کی خدمات حاصل ہو جائیں گی اور اگر فرض کیا آپ کو کوئی بھی لوئر آپ کو جانے والا نہیں تو یہاں پہ لنک میں میرا نمبر دیا ہوگا ہم کو آپ کال کریں ہم انشاءاللہ آپ کو پورے طریقے سے گائٹ کریں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دیں گے کہ آپ اس کے خلاف آپ یہاں سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر کچھ چھوٹا موٹا کیس ہوگا تو آپ کوئی بیل ہو جائے گی اور بڑے کیسز میں بھی کچھ ماں کے بعد بیل ہو جاتی ہے اگر بندہ بیگ نہ ہو تو جلدی ہو جاتی ہے اور قصور بات بھی ہو تو کچھ ماں کچھ سالوں میں بھی بیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ ہو تو یہ ہمارے پاس ایک پوسٹ لکھی ہوئی ہے جس میں میرے خیال سے ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم نے بتایا گیا ہے ان لوگوں کو پولیس کا سٹڈی کے بارے میں کہ آپ کس طریقے سے آپ اس کے ساتھ نبرد آزما ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا میں لنک بھی نیچے دے دوں گا تو دوست یہ ہے کہ یہ پوسٹ کو پڑھ لیں اور امید ہے کہ میں نے جو باتیں اس میں اپنا جو موضوع آج شروع کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے آپ تک پنچا دیا ہے تو یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے غلام مرسر مہر کو اجازت دیجئے اور جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری جو اس میں جزارش ہے کہ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ بتایا جائے کہ ان کے کیا رائٹ ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنے رائٹ حاصل کر سکتے ہیں ہمارا یہ مین مقصد ہے اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس حساب سے کہ لوگوں تک ایک آسان زبان میں اور ایک اچھے طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے تو یہ ہے کہ آپ اپنے کمنٹس میں ذکر کیا کریں اپنے مسائل کا تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیو بنا سکیں جس طرح سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے تو اجازت دیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ گلام ارسا میں ہے نیکس ویڈیو پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ